اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں التاہ حسین نے جلسہ کرنے کا ایک اعلان کر دیا ہے اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کا مزاق اڑایا اس کے علاوہ اپنے جو ناراض ایمکی ایم کے ساتھیوں کے حوالے سے کیا بات کی اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست سے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا التاہ حسین نے آغاز اس بات سے کیا کہ جو میرے ایمکی ایم والے ساتھی ہیں میں باپ ہوں کیا کر سکتا ہوں بچے ہی جب اولاد ہی جب نالائق نکل آئے میرے نزدیک اولاد کا نالائق نہیں کرنا نواز شریف کی بیٹی نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا ہے اس بارے میں التاہ وائی کی خبر باقی چیزیں جلسے کا اعلان میرے نزدیک یہ سب چیزیں بات کی بات ہیں اس میں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے کہ پاکستان نے التاہ حسین پر پیمرہ نے پابندی لگائی اداروں نے پابندی لگائی میڈیا نے بھی لگا دی نو سال بعد انٹرویو دیا جیو کو جیو نیوز کو بھلے ڈیجیٹل پہ کر چلا مین جیو نیوز پہ سکرین پہ ٹیلویجن پہ نہیں چلا لیکن جیو نیوز کو انٹرویو دینا اور جیو نیوز کے یوٹیوب پر چلنا یعنی میں اور آپ بات کر لیں گے کوئی اینکر التاہ حسین کا انٹرویو کر لے گا التاہ حسین صاحب کا انٹرویو چل جائے گا پیرونے ملک مقیم صحافی کر لیں گے وہ کر لیں گے اور وہ ان کے دیجیٹل پہ چل جائے گا یا یوکے آنلی چینل پہ چل جائے گا یہ تو ہو جاتا ہے مگر جیو نیوز کرے اور وہ جیو نیوز کے دیجیٹل پہ چلے پھر وہاں سے اس کو پورا آگا پورا کاپی کر کے ایمکیو ایم اپنے بھی یوٹیوب چینل پہ ڈالے یہ ایک بڑی چیز ہے نہیں اس کا مطلب کیا آلتہ حسین کی واپسی ہو رہی ہے میں اس کو واپسی تو نہیں کہوں گا لیکن دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے آپ کو ایک چیز پتا چلتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اتنی سی روزن اوپن ہوئی ہے اتنی سی ونڈو کھلی ہے کہ اس میں سے کچھ گزر سکے سیلیکٹیو چیز ہیں کچھ گزر سکے تو یہ ایک ابتداء تو ہے تو کیا آلتہ حسین کے معاملے میں ابتداء ہو گئی ہے یہ انٹرویو جیو نیوز پہ چلنا میں کہوں گا کہ ہاں کچھ ابتداء ہو گئی ہے امپورٹنٹ ہے کیا واپسی ہو رہی ہے کیا ہیلو کھلنے والا ہے علتہ حسین واپس بول پائیں گے کیا یہ سب کچھ ہونے والا ہے اس بارے میں گزشتہ گزر سکے میں کئی بار بات ہوئی ہے یعنی کراچی میں جو وال چوکنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مٹ جاتی ہے وہ ہوتی ہے لڑکے اٹھا لیے جاتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کے بعد چھاپے پڑ جاتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک کامن چیز رہی بیچ میں کچھ دن ایسے گزرے کہ یہ ہوئی اور نہیں بھی ہوئی کوئی کار روائی اس کے بعد یہ آ جانا پچھلے گو جرسے میں علتہ حسین کا پاکستان کی پولٹکس میں زیادہ انوالو ہونا عمران خان کے حق میں بات کرنا یہ سب کچھ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے صرف عمران خان کے حق میں بات نہیں کرنا نواز شریف کے خلاف بات کرنا ان کا مذہب اڑھانا ان کے لئے گانے گانے یہ ان دونوں کی ایک ڈیریکشن نظر آتی ہے نواز شریف کے خلاف بات کرنا عمران خان کے حق میں بات کرنا یہ جو موجودہ قوت نافذہ ہے اس قوت نافذہ کی جو پولیسی ہے یہ اس پولیسی کے خلاف جا کر بولنا ہے اب دوبارہ آئیے اس بات پر کہ اس پولیسی کے خلاف قوت نافذہ کی پولیسی کے خلاف بولنا اور پھر بھی کچھ روم ملنا یہ امپورٹنٹ ہے لیکن ایمکی ایم کے جو قائد ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں تو بول سکتے ہیں اور اس کے باوجود اگر ان کو سنا جا رہا ہے پاکستان میں یہ بڑی بات ہے پاکستان میں نہیں ہیں اور بول سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ الطاف حسین اگر پاکستان میں ہوں گے اور وہ مقدمات جو پہلے کے ایسے مقدمات تھے جنگی بنا پر الطاف حسین پر سنگین ترین سزائیں ہو سکیں وہ اگر ہوں گے تو کیا الطاف حسین بول سکیں گے وہ تو نہیں لیکن پاکستان میں قوت نافذہ کے خلاف قوت نافذہ کے مختلف حسوں کے خلاف بولنا یہ ہوا ہے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں لندن میں بھی مقدمات ہیں ان کے خلاف اور وہ ان کا بھی ذمہ دار قوت نافذہ کو ہی قرار دوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے جو ساتھی تھے وہ تاریخ میر کی بات کریں یا محمد انور کی بات کریں یا دیگر کی بات کریں کہتے ہیں ان کو بھی ایک بیرسٹر صاحب کے پاس نہیں جا کے کس نے ملوایا تھا قوت نافذہ کروا رہی تھی سب کچھ جو پروپرٹی کے معاملات تھے دیگر کیسز تھے یہاں میرے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا یہ بھی قوت نافذہ پروپرٹیز کے کیسز کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو ایمکیو ایم پاکستان کا تب تو وجود بھی نہیں ہوا تھا جب یہ خرید ہی گئی تھی اور اس کے علاوہ پھر بتاتے ہیں کہ میں تو باپ کی حیثت سے ان کی تربیت کرتا رہا جب اولاد ہی نالائق نکل آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں اچھا دیکھیں میں نے آپ سے بار بار رس کیا علتاوزین غلطیاں جو سے کہتے ہیں سیاسی غلطیاں یا انتظامی غلطیاں یا عملی طور پر میدان میں رہتے ہو غلطیاں سب نے کی ہیں سب کرتے ہیں یعنی یہ اسٹابلشمنٹ بھی کرتی ہے فوج بھی کرتی ہے سیاستان بھی کرتے ہیں علتاوزین بھی کرتے ہیں نوازشی نے بھی کرتے ہیں سب نے کی ہیں آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتے ہوں سب بھی کرتے ہیں تو یہ علدا حسین نے بھی کی مگر میں آپ سے بار بار کیا کہتا ہوں کراچی کی سیاست کی سب سے بڑی حقیقت اور تو خود ہی بتایا اس کے بعد کراچی کی سیاست کی ایک بہت بڑی حقیقت بن سکتی تھی یہ ایمکیو ایم جو ایمکیو ایم پاکستان ہے جو ایمکیو ایم پاکستانی ایمکیو ایم پی کہتے ہیں یہ ایمکیو ایم بن سکتی تھی لیکن اس ایمکیو ایم نے جو کیا ان کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے لیکن الطاف حسین نے یہ بتایا کہ مجھے صرف اڈتالیس گھنٹے دے اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہیدر آباد میں آپ جائیں کراچی میں جہاں آپ کہیں گے جلسہ کر کے اور ایسا جلسہ کہ ایسا جلسہ کوئی نہ کر سکتے میں آپ سے ارز کروں جلسوں کی تاریخ تو رہی ہے یہ بالکل ہو سکتا ہے الطاف حسین اڈتالیس گھنٹوں کے نوٹس پر کراچی میں ایسا جلسہ کر سکتے ہیں جو بڑا ہوگا شاید کراچی میں اب تک کسی نہ نہ کیا ہو نہیں نہیں یہ بہت مشکل بات ہے ہماری اسٹابلشمنٹ اور ہماری فورسز اور حکومتیں پیچھے ہٹیں اور اوپن ہینڈ دیکھ کر اب جلسہ کروائیں تو الطاف حسین ایک بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں کیا وہ عمران خان کی جماعت سے بڑا جلسہ کر لیں گے میرا خیال ہے کہ جلسہ ہوگا لیکن بڑا جلسہ کر سکتے ہیں عمران خان بھی بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں شاید آج کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ ہے عمران خان کر سکتے ہیں فضل الرحمان صاحب کی جماعت وہ تو پھر ایک جس انداز میں آتے ہیں جماعت اسلامی وہ اپنی اس سٹریندھ کو اسیمبلیوں میں لے جا کے ٹرانسلیٹ کر پائیں وہ نہیں ہو پاتا لیکن جلسہ تو جماعت اسلامی بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں جماعت اسلامی بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں اس کی وجہ جماعت اسلامی بہت بڑا جلسہ کر سکتی بٹ ہمارا ٹاپک علطاف حسین نے علطاف حسین ایمکیو ایم پاکستان سے پانچ گناہ بڑا جلسہ کر سکتے ہیں ایمکیو ایم پاکستان مصطفیٰ گمال کو پی آئی بی کو بہت در آباد کو باقیوں کو سب دھڑوں کو ملا لیایا ملا مل ہو کہ جو کر سکتی ہے کر لے ایمکیو ایم پاکستان کراچی میں ایک قابل ذکر جلسہ نہیں کر سکتی اس کے علاوہ ان نے بات کی اپنی بیٹی کی سیاست میں آنے پر اور کہا کہ نہیں میں تو موروسی سیاست کے خلاف ہوں جتنا میں جاگیر داران نظام کے خلاف ہوں جب یہ خبر ہم نے پہلی بار کی تھی جس کو ہم نے بہت دیکھا دیا ایک لگا ٹھاسی ہزار نوے ہزار کے قریب اس کے ویوز ہیں تو تب بھی کیا ہوا ہم نے اس کی مختلف انگلز پر بات کی تھی ایک تو ٹیبل سٹوری تھی اور ٹیبل سٹوری کہاں سے آئی تھی لاہور سے آئی اور اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ میں کہ الداہ حسین کی بیٹی سیاست کریں گی مرد عجیب و غریب سٹوری تو ہم نے اس کا پوسٹ بارٹم کیا تھا تو الداہ حسین نے یہ بتا دیا کہ موروسی سیاست کے خلاف ہیں وڈیرہ شاہی کے جاگرداران نظام کے خلاف ہیں تو ان کی بیٹی پاکستان کی سیاست میں تو نو چانس انہوں نے ہاں ایک اور بات کی مریم نواز کے حوالے سے بات کی کہ نواز شریف کو کس طرح سے ان کے اپنوں نے دھوکا دیا اپنی بیٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر وہ وہاں کی سیاست ہیں لندن کی سیاست میں حصہ لینا چاہیں گے تو وہ بالکل لیسکتے ہیں یعنی اس میں انہوں نے فری ہینڈ دیا بلکل اوپن رکھا لیکن پاکستان میں نہیں پاکستان میں انہوں نے ان کا کوئی سیاست میں رول نہیں دیکھ رہے انہوں نے نواز شریف کے بارے میں بات کی اور کہا کہ ان کو اپنوں نے دھوکہ دیا ہے الطاب بھئی نے ایک گانہ سنایا وہ جو دل کے ارما آنسو میں بہ گئے اور پھر وہ گانہ سناتے ہیں انہوں نے کہا ہم وفا کر گئے بھی تنہا گیروں نے کہا تنہا رہ گئے بھائی بھی چھوڑ گیا بیٹی بھی چھوڑ گیا یہ انہوں نے گانے میں اپنے بول شامل کیے تو بیٹی چھوڑ گئی بھائی چھوڑ گیا آج بھی لوگ کہہ رہے گی جی نواز شریف سیاست کا باکچاہ کنگ میں کرے تو پہلے نواز شریف کون تھا کنگ تھا اب وہ کنگ میگر تک آگیا ہے اور کیا نواز شریف کو اس کی بیٹی نے چھوڑ دیا کیا بھائی نے چھوڑ دیا لوگ کہتے ہیں نہیں جی حکومتیں نواز شریف کی ہیں دیکھیں یہ نواز شریف خود جب وزیراعظم نہیں بنے گا اور یہ ہوا کہ شہباز چاہب تو انہوں نے چھوڑ دیا نواز شریف کی کارکنوں کا تو میان صاحب نے خود بھائی چھوڑ گئے بیٹی چھوڑ گئی والا معاملہ اس طرح سے نہیں لیکن اس طرح سے ضرور ہے میان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو مل رہے لے لیجی میں پیچھے بٹھاؤں تو اس وقت ہونا کیا چاہیے تھا جس طرح یہ عدالت میں کہتے ہیں کہ ہم نے منصور علی شاہ کا رستہ روک لیا اور رستہ روک کے یاہی آفریدی کو دیا اور یہ توقع کر رہے تھے کہ یاہی آفریدی کریں گے انکار امین الدین خان صاحب کو اس کے بعد بنا دیا جائے گا تو میان صاحب انکار کریں گے تو توقع شاہد یہ بھی تھی کہ مریم بھی انکار دیں گے ٹھیک ہے جب میان صاحب کو انکار کریں گے میان صاحب کے لیے ایک کراس لگا دیں گے تو شہباز شریف بھی انکار کر دیں گے مریم بھی انکار کر دیں گے ہم نے تو اخباروں میں پورے پیچ کے اشتہار لگائے تھے وزیراعظم نواز شریف اشتہار چلوائے تھے لیکن ہوا کیا کہ مرگیم نواز شریف نے یہ لی شہباز شریف صاحب نے لے لی حکومت تو شاید جس جگہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو بھی انکار کرنا چاہیے تھا تو وہ الطاوئی اس پہ چوٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوکشت انکار کر دیتے ہیں میاں صاحب کے لیے میاں صاحب سے اظہاریں اچھا انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ یہ تاریخ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سزا یافتہ جائے اپنے ملک گرفتار بھی نہ ہو پھر واپس آ جائے اور اب نواز شریف صاحب کان بھی کھڑے کر دیتے ہیں جب یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ تو وزیر اعظم بننے گئے تھے آپ ایسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں افسر کروں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر کی آئے تھے ڈیل نہ ہوتی تو میاں صاحب جس طرح کا پورا سلسلہ تھا یہ نہ ہوتا اور ابھی بھی اگلے تین سے چار روز میں آپ کے سامنے ایک اور خبر آ رہی ہے اس خبر میں نیب یہ کہے گا کہ ان پہ توشہ خانہ کیس گاڑیوں بالا ہمیں کوئی پرامبلم ہی نہیں اور گاڑی تو انہوں نے توشہ خانہ سے لی تھی گاڑی تو انہوں نے پول سے لی تھی اور پول میں تھی گاڑی حالانکہ پول میں گاڑی کہاں سے جاتی ہے توشہ خانہ سے جاتی ہے تو گاڑی توشہ خانہ سے لی تھی میاں صاحب میں یہ قانون ہے لیکن میاں صاحب کو یہاں سے بھی ایک بریت ملنے والی ہے تو میاں صاحب کو سسٹم معافی کیسے دے رہا ہے اجا یار معاف کر وہ جو معافی ہوتی نا اجا یار معاف کر وہ والی معافی ہے میاں صاحب کی ناظرین تارک متین تھے گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی اجازت دی گیا نافذ موسیقی